سلام علیکم ناظرین پروگرام سچی بات ویدرس کے نیازی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم علی ناظرین ملک میں جاری سماجی اور معاشی مشکلات اور ملک کو درپیش چیلنجز پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی سردار خان نیازی صاحب ناظرین بڑھتے ہیں آج کی سچی بات کی طرح سربرا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنے سے زیادہ بڑی ہماکت کوئی نہیں قومی اسمیلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سربرا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاستدانوں کو با اختیار بناو سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے جہاں معروف اور تجربے کار ہے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے قائدین کی جگہ نئے نوجوان لیں گے مگر وہ تجربہ نہیں رکھتے اور جذباتی ہو جاتے ہیں اس سے معاملات اتنے اُلج جاتے ہیں کہ اس گتری کو سلجانا مشکل ہو جاتا ہے سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹا گھر بن جانا شاید یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے مگر مسئلے کا حل نہیں سربراہ جیجوائی نے بتایا کہ سی پیک یہ سب معاملات ہیں جن کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں ڈیرہ اسمائل خان لکی مروت کا علاقہ مسلح قبطوں کے قبضے میں ہے وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کچھ علاقوں میں آج اسکولوں اور کالیجوں میں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھایا جا سکتا پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرائے جا سکتا یہاں تک صورتحال خراب ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے میں افغانستان گیا وہاں باہمی تجارت افغان مہاجرین پر بات چیت کی میں افغانستان سے کامیاب ہو کر واپس لوٹا تھا ہم ذمہ داریاں کسی اور پر ڈال دیں اس طرح کام نہیں چلے گا ان کا کہنا تھا کہ سین میں ڈاکوں کا راج ہے کچھے کی صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہیں جی ناظرین سچی بات آپ نے سنی مولانا فضل رحمان صاحب نے جو کہ پاکستانی سیاست کا ہمیشہ سے ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے آج جنہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر بڑی گفتگو کی اور ان کے جملوں نے جس موجودہ عوامی حالات کی جو اکاسی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی حقیقت ہے مہنگائی کو ہائلائٹ کیا اور دہشتگردی کے معاملات کو ہائلائٹ کیا کراچی کے اور جو سن کے معاملات ہیں مسلح افراد جنہوں نے ڈومینٹ کیا ہوا ہے پورے علاقے کو اور حکومت ان معاملات کو نہیں سمال پا رہی اس کو بھی ہائلائٹ کیا اور حکومت پر بھی تنقید کی حکومت کو کہا کہ شاید حکومت فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی لیکن مولانا صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں جیسے آپ نے سچی بات بھی بھی ہمارے سنا انہوں نے کہا کہ سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصلہ بات کا گھنٹا گھر بن جانا یہ شاید ایک خواہش ہو سکتی ہے مگر یہ مسئلے کا حل نہیں مولانا صاحب نے جس آئیڈیالوجی کا آج ذکر کیا ماضی میں ان کی جو سینٹرل آئیڈیالوجی تھی ان کی پولٹکس کیا جو ان کی گفتگو کی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لیکن حکومت پر تنقید کرتے کرتے مولانا صاحب نے ہمیشہ کی طرح ایک دروازہ کہتے تو ہیں کہ کئی دروازے مولانا صاحب کھلے رکھتے ہیں لیکن جس دروازے کو ہم آپ کی نظر کریں گے وہ یہ کہ لیکن ملک کو ضرورت پڑی تو اپنا کردار نبھائیں گے پارلیمان سیاسی جماعت اور قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنے سے زیادہ بڑی ہماقت کوئی نہیں جہاں انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے تنقید کریں گے لیکن لیکن حکومت کو ضرورت پڑی یا آگر ضرورت پڑی تو معاملات کو سنبھالنے کے لیے وہ پرامن بھی ہو سکتے ہیں برہل یہ جو پولٹیکل فلکچویشنز ہیں مولانا صاحب جو ایک ڈائیورسٹی دکھاتے آئے ہیں جس کی بات بھی ہوتی ہے وہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے نظر پہلے کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں ملائزہ کیجئے تمام ادارے اپنے دائرے ایکار سے وابستہ ہو جائیں ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار جو آئین متعین کرتا ہے ادا کرتے رہیں مجلس شورا نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے معاملہ بڑا سنجیدہ ہے یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا جس پر جمعیت علماء اسلام نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی زمانت مہیا نہیں کی جاتی منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیامہ صدقہ نیازی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ملائزہ صاحب کی کیا باتیں رہیں ملحظہ کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو نلائکوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کام بل آدمیوں کو ساتھ لے کے چلنے کا تو کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہے نہیں اس حوال سے شاید ہم نلائکوں یہ نلائکوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نہیں اگر گورنمنٹ میں کوئی فالٹ ہے نا کوئی سمجھائیں آپ اور اس طریقے سے سمجھائیں اور کیونکہ اس ٹائم موجودہ جو سلسلہ جا رہا ہے حاضرت بات یہ ہے حکومت وہ ہوتی ہے جو پبلک رپیزنٹیٹو جہاں حکومت پبلک رپیزنٹیٹو ہی نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں پڑے رہیں گے تو پھر ایک ایسی یہ ڈیبیٹ تیہ ہے ہمارے طرف سے اس پر ڈیبیٹ گنجائش ہی نہیں ہے جی ہم حتمی طور پر ایک راہ دے چکے ہیں ہم اگر بات کر سکتے ہیں تو ہم اپنی اسٹیبیٹمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے کہ جو ملک کی معاملات کی اوپر سوچتا بھی ہے فیصلی بھی کرتا ہے آپ کو ان پر اعتماد ہے مجھے ان کی صلاحیت اور استعداد پر اعتماد ہے فیصلی غلط کر سکتی ہے ان سے اس طرح فرح ہو سکتا ہے اب یہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک بریفیم ہو جاتی سارے لوگ ان کو ایک ایک ایکسس حاصل ہو جاتا رسائی مل جاتی مولانا صاحب نے جو بات کی شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ تو ایک حقیقت ہے سب جانتے ہیں جب وہ خادم اعلیٰ پنجاب تھے تب ہی بھی وہ تقریباً بائیس گھنٹے کام بھی کر سکتے ہیں اور آج بھی پرائیم منسٹر ان کی کیابنٹ جو ہے بہت محنت کر رہی ہے دیکھیں جب پاکستان میں ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت حالات بہت مشکل تھے یہ تو سب ہم نے ایکسپٹ کیا اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم ریاست کی خاطر اپنی سیاست کو قربان کریں گے کیونکہ ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جو کہ ہم کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنے پڑھے آئیم ایف کے فریم وک کے اندر رہتے ہوئے اب یہ آئیم ایف کا معاہدہ ہم نے نہیں کیا تھا یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا پی ٹی آئی کے نے پھر اس نے اس کو توڑا جاتے ہوئے لیکن ہمیں اس کو آگے لے کے جانا پڑا اس کے جو ریپکشنز ہیں ریزلٹس ہیں وہ مشکل عوام کے اوپر بہت مشکل ڈال رہے ہیں لیکن تائین یہ کرنا ہے کہ کیا ہم صحیح شہباز شریف صاحب صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں ان کے گورنمنٹ صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے اگر تو صحیح سمت کی طرف چل رہے ہیں اور معیشت میں بہتری آ رہی ہے تو پھر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اوورنائٹ بہتر ہو جائے گا لیکن بہتری ہوگی مولانا صاحب ایک بہت زیرق سیاستدان ہے انہوں نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی وہ بالکل ان کا رائٹ ہے اور ان کا فرض بھی ہے کیونکہ وہ پارلمنٹ کا حصہ ہے ان کو یہ پاکستان جن مشکلات میں سے گزر آئے ان کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے لیکن شہباز شریف صاحب ان سے ملے ہیں بڑی اچھی ملاقات رہی ہے اور میں سمجھ دی ہوں کہ مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ جب ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور ملک کے استحقام کے لیے جمہوریت کے استحقام کے لیے اپنا رول ضرور پلی کریں گے اس کا مقصد ہے مولانا صاحب وہ کوئی الفاظ نہیں سنے تھے اور یہ جو زیرک کا لفظ ہے وہ تینوں پارٹیاں شروز کرتی ہیں یہ دو مہینے ہو گئے ہیں اس کی کوئی ریزن بھی ہے پہلے نہیں کرتے تھے ہماری پارٹی تو ہمیشہ سے کرتی تھی مولانا کے لیے زیرک کا آپ ہسٹری کو دیکھ لیں کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو کہ اس سے بہت ہی مختلف اور بہت ہی متضاد لفظ استعمال کرتی تھی جو کہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا وہ ہماری صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں بسم اللہ رحمان وہ یہی تاریک انصاف مختلف الفاظ استعمال کرتی تھی دیکھیں اس طرح ہے جو الفاظ پاکستان تاریک انصاف جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کس نے رکھا تھا خواجہ آسیف صاحب خواجہ آسیف صاحب کس پارٹی کے ہیں پی ایم 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 کی نائنٹی پرسنٹ جو اس قسم کے نام ہے اب لوگ بھول گئے ہیں نام نہیں دیکھیں میں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ آف دے جو بگاڑ کے نام جو رکھے گئے ہیں لوگوں کے انکلوڈنگ مطلب محرام صاحبہ جو ہیں وہ ایک فی میل پولیٹیشن ہے ملان صاحب نے میرے پروگرام میں امران کوئی جہودی کہا تھا دیکھیں وہ دیکھیں میں ایک بات سنیں پاکستان تاریک انصاف اور جی ایو آئی ایک ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز پہ کھڑی ہیں وہ سیم پلیٹ فارم پہ ان کا آنا آم آز آف آف کرنا مشکل ہے ناممکن کبھی نہیں ہوتا لیکن مشکل ہے لیکن ایشو بائی ایشو ہر ایک آپ اور میں چاہے جتنے مرضی ایک دوسرے کے خلاف اپینین رکھتے ہوں کسی ایک ایشو پہ کہ یار یہ کیمرہ صحیح جگہ نہیں پڑا ہوا ہو سکتا ہے ہم دونوں اگری کرتے ہوں تو اس ایک ایشو پہ ہم اگری کر لیں گے میں بتا رہا تھا یہ سارے اس طرف کے نام انکلوڈنگ جو پاکستان کی غلیظ ترین جو الیکشن کمپین تھی وہ پی ایم ایل این نے کی تھی کسی اور نے آج تک ایسی کمپین نہیں کی اور یہ وہ کمپین تھی جس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے میں اس وقت پولیٹکس میں بالکل نہیں تھا لیکن جو سننے میں آیا یہ وہ ٹائم پیریٹ تھا کہ جس میں جب رانہ ساناولہ صاحب نے کوئی اس قسم کی کمپین پی ایم ایل این کے خلاف کی تھی تو اس بیسز پہ بنظیر بھٹو صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں یہ نہیں برداش کر سکتی اور اس وقت وہ پارٹی سے علیدہ ہو گئے تھے اور پھر پیپل پارٹی ایون ٹو نون لیگ اب بات آجاتی ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہر ایک کہہ رہے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میا شہباز شریف صاحب کا اس اے چیف منسٹر ان کا بہت بڑا نام تھا کہ جی وہ بڑا کام کرتے ہیں اور سارے کہتے تھے لیکن دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر میں فرق ہے فر اگامپل میں ایک اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتا ہے اگر آپ اس کو اپنا فینانس مینیچر بنا دیں گے وہ نہیں کر سکے اس کی کپاسٹی نہیں ہے سو ان کی کپاسٹی پروبیلی پروینس سک ٹھیک ہے اس سے بڑی کپاسٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی کپاسٹی ہوتی فرض کرے میں آتا گورنمنٹ میں اور میں 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 آ چکا ہوتا میں 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 آتے ساتھی پہلی کیابنٹ کمیٹی میں کی میٹنگ بلواتا اور جو عمران خان نے ڈسکاؤنٹس دیئے تھے یا سبسیٹیز دی تھی میں وہ ختم کروا دیتا کیابنٹ نے اپروف کی تھی کیابنٹ ختم کر سکتی ہے اس کو چار پانچ مہینے نہ لٹکاتا that is that shows کہ ان کی کپاسٹی نہیں تھی نمبر ڈو آم عاطف میاں صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کے جو دو بترین سال ایک اکنومکلی ہیں وہ آم بائیس تیس اور یہ چوبیس یہ ہیں اس کے بوجود کہ اس سے زیادہ برے حالات پاکستان میں آئے جن کے انہوں نے ریفرنس دوہزار نو کا دنیا کے لحاظ سے گلوبل ایک آئے تھا کولیپس ہوا تھا اور پھر انہوں نے یہ کوبیٹ کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ان دو کولیپسز کے جس میں دنیا کی اکانومی بیٹھی تھی پاکستان کبھی اتنا نہیں گیرہ جتنا ان دو ڈھائی سالوں میں گیرہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جب کوبیٹ پہ کنٹرول بھی کیا گیا تھا رہی تحریک انصاف دیکھیں نا میں اس کی بات نہیں کر رہا میں تحریک انصاف کو تو گناہ ہی نہیں رہا کیونکہ جو جو تحریک انصاف نے کووڈ میں کیا ہے وہ پوری دنیا کے ممالک نہیں کر سکے وہ لوگ سب کہتے رہے ہم لوگ یہ سنو دیتے ہیں کہ جی فلانی یونیورسٹی کے یہ ریسرچ ہے کہ اگر پاکستان نے یہ نہ کیا یہ جو سمارٹ لاکڈاؤن نہیں یہ اس کو ختم نہ کیا تو پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ روزانہ کے مریں گے لیکن ویجن کی بات ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ویجن تھا وہ اور چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اسی چیز کو جو عاطف میاں صاحب نے کہتا ہے یہ یاد رکھے عاطف میاں صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر بھی بڑے اعتراضات اٹھائی ہیں میں ان کو اس لئے کوٹ کروں پھر کیسر بنگالی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیسر بنگالی صاحب لٹرلی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ کلیپس ہو چکا ہے بقول ان کے کلیپس ہو چکا ہے نہ کوئی آپ کو کرزہ دے رہے نہ کوئی آگے کر رہے اور نہ کوئی آپ سے چیزیں لے رہے اور یہ ساری چیزیں ایک دیسپریشن کے لیول پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حکومت کے یا ان کمیٹیوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا یہی وہ ساری چیزیں جو مولانا فضل الرحمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس اختیارات ہیں اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو یہ اپنے مطلب کے لوگ لگاتے ہیں دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ آپ کی منسٹریز ہوتی ہیں وہ آپ اپنے سب سے قریب ترین لوگوں کو لگاتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کا جو انٹیرئر منسٹر ہے وہ کون ہے آپ بتائیں کہ آپ کا فنانس منسٹر ہے وہ کون ہے آپ بتائیں کہ باقی جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دی ہیں وہ کاکر صاحب اور یہ سارے ان کو تو ووٹ انہوں نے دیا میں نے تو نہیں دیا ووٹ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان مسلم لگ نون کو رپریزنٹ نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ ہیں کس کو رپریزنٹ کرتے ہیں جس کو مرضی کرتے ان کو نہیں کرتے کس کو کرتے ٹھیک ہے let's put it like this بتائیں دے 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 رپریزنٹ تو بیسٹ آف مائی نولیج اسٹیبلشمنٹ اچھ this is what i think اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو مجھے کریکٹ کر لینا لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں شباز شریف کس کو کرتا رہی پردن دیکھیں شباز شریف لیٹے ہوئے ان کا موٹو ہے جو کہتے ہیں وہ کر دو مجھے کوئی نہ ہلا ہے یہ ان کا موٹو ہے so whatever has been told he will deliver it اچھا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ایک رپرکشن آ رہا ہے آپ دیکھ لیں پاکستان کی کرکٹ کو کیا ہو گیا اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آکے کہ ہم اس کی سرجری کریں گے سرجری کرنے کے لیے سرجن کا ہونا ضروری ہے کویک نہیں کر سرجری کویک سرجری نہیں کر سکتا اور کویک جو سرجری کرتا اس کا حشر آپ نے دیکھ ہے اپنے گراؤن میں ایسے پٹے ہیں کہ آج تک ہسٹری میں نہیں پٹے یہ ہوتا ہے جب آپ ان لوگوں کو لاکے اس جگہ پہ بٹھا دیتے جہاں پہ ان کو نہیں بیٹھ نا چاہیے میرٹ کو جب بھی آپ آمال کریں گے اس کی وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ مجھے آپ نے اپنے باغ میں ایزم مالی کر دیا مجھے مالی کا کک کام مقلق جائے گی آپ نے مجھے اس لیے رکھ تھا کہ یار باہر سے لوگ جو چوری کرتے میرا فروٹ چوری کرتے وہ نہ کریں فروٹ چوری کی تو دور کی بات ہے آپ کا فروٹ ہی نہیں لگے گا یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ آج سے نہیں ہو دنیا فالو کرتی تھی پاکستان کی ائر لائن لوگوں کو بنا رہی تھی پاکستان کے سٹیل مل کہاں جا رہی تھی پاکستان کا جو فائیو یر پلان تھا محبوب اللقہ وہ کون نہیں فالو کر رہا تھا پاکستان کس قسم کی انڈسٹری میں نہیں ہو تھا ساری چیزیں ہو جی میرز اختیار بیق صاحب گفتگو جاری ہے آج جو اسمبلی میں گفتگو ہوئی حکومت کی ناکامی کے اوپر جن باتوں کو ہائلائٹ کیا گیا جیسے ایپی پیز کے معاملات اور کراچی میں کے الیکٹرک کے معاملات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کراچی کے وہ معاملات نہیں سنبھال پاری لوڈ شیڈنگ اور گیس کی کل تین تمام چیزوں پر ڈیبیٹ ہوا ہے آپ نے بڑا ایکٹیو بات کی تھی ایپی پیز کے معاملات پر تو یہ کس جانب بڑھیں جس کمیٹی بنانے کی بات ہو رہی فلور پہ تھا ہاؤس میں اسمبلی میں اور آج میری تخریر تھی یہ ایٹی پیز کی اوپر اور میں نے سوال بھی اٹھایا تھا نائنٹی فور نمبر اس میں بہت اور اس میں جو نائنٹی تھی آئی پیز دیکلیر کریں انہوں نے 93 ابھی تک ہم رونا رو رہے تھے چالیس آئی پی پی ورس چوبیس ٹوڑڑ ٹوہنڈرن پورٹی ملین لوگ میں نے سر پکڑ لیا یہ 93 آئی پی پی لیسٹ رہے ناموں کے ساتھ کس کس کے ہیں اور اس میں جتنے بڑے بڑے 1320 میگا ورٹ کے سائز کی جتنے بھی ہیں وہ حکومت کے ہیں حکومت پنجاب کے ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آئی پی بیس پائیس ہزار کی صرف جو بجلی پیدا کر رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ کن بات پہ سائن کہنے چلے جا رہے ہیں ایگرمنٹ اور پاور جنریشن کے پروجیکٹ کو اوم کرتے جا رہے ہیں ان مائدوں کے مطابق جن سے چیخیں نکل گئی ہیں قوم کی تو یہ میں نے ان کو کہا کہ حکومت کے جو آئی پی پی ز ہیں جو کوئلے کی پروجیکٹ کے ہیں جو سی پیک کے ہیں چینیز کے ساتھ ہیں وہ اتنی بجلی جو دینے کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت کہا ہیں ہمیں 43 thousand میگا وارٹ کی جن ریٹر ہے اور اس میں ہمیں بائیس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری ریکوئرمنٹ ہے اور سترہ اٹھائیوہ ہزار سے سسٹم جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس قابل کہ یہ 43 ہزار یا 45 ہزار یا 48 ہزار آپ بناتے رہے تو آپ ضرورت نہیں پڑے گی بنانے کی نہ سامنے بیشنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آکے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور آپ چارج دیتے رہیں گے تو یہ ایک سب سے بڑھ عالمیہ ہے کہ 93 پہنچ گئے ہیں یہ میں نے بریک کے آج 40 نہیں ہیں وہ تو 24 سنرے آب 93 پہ جو سر پکڑے تھے وہ 93 پہ دوسرے میں نے یہ کہ سر یہ کراچی والوں کو جو بجلی 60 روپے تک پچھا دی ہے آپ تھر کوئلے سے تو 12 روپے میں بجلی پیدا ہوتی ہے وہ تھر کے کوئلے سے کیوں نہیں کراچی کے کے الیکٹک کو یہ بجلی دے رہے ایک ہزار ایک سو میگا وارٹ کے الیکٹک خریدتا ہے وابدہ سے نیشنل کریٹ کے ذریعے اور وہ انرجی مکس اس کا اتنا مہنگا ہے کہ ساٹھ روپے میں کراچی والے سرپین کو دیا جا رہا ہے تو سندھ میں ہی ہے وہ کیوں نہیں دے دیتے جو پارہ روپے پلس ٹیکس لگا لیں بیس سا پچیس پرسن میکس مم پھر بھی یہ میرے سوالات تھے اور اس پہ انہوں نے جو ٹاس فورس بنائی ہے محمد علی صاحب جو پہلے منسٹر میں میں نے کہا منسٹر میں محمد علی نے ایک پچھلی چیئرمنٹ رپورٹ بنا کی دی ہوئی ہے اس کو شائع کر اس کو سامنے لائے اس کو پیش کریں اس میں انہوں نے بتایا کرپشن ہوئی ہے اس میں بتایا کے مد میں بے مانی ہوئی ہے اس میں بتایا ہے کہ ایک پروجیکٹ پچاس میگا وڈکا ہے وہ ہی کلر وہ ہی کمپنی وہ ہی لوگ وہ ہی ٹائم ایک دوسر پروجیکٹ لگ رہے ہے 110 ملیون ڈالر کا دوگنا کیونکہ اس کے اوپر سترہ پرسنٹ گارنٹیڈ ریٹرن آن انویسمنٹ حکومت اگرمنٹ میں اگری کیا ہوا ہے تو یہ جو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں ہماری چیخیں نکل رہی ہیں کہ چھے آزار سینسو میگا وڈ سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے اور دو آزار عرب روپے سالانہ چارج دے رہے ہیں زیادہ تر ان آئی پی پیز کو جو نہ بجلی پیدا کر رہے ہیں اور نہ ہم بجلی خرید رہے ہیں نہ بجلی سپلائی ہو رہی ہیں کیونکہ دیمانڈ ہی نہیں ہے اب آپ مفروضے پہ جا رہے ہیں کہ آپ کے ایکانومی اتنی اچھے ہوگی سنتی ترقی ہوگی نئی سنتی لگیں گے تو بجلی کی ضرورت ہوگی تو پھر بجلی کے لیے یہ آئی پی پیز کام آئیں گے ہمارے اکانومی ابھی اتنی تیز جا رہی ہے تین اور ڈائی پرسنٹ کے اوپر ہمیں نئی سنتی نہیں لگ رہی جب تک سات سنت بجلی نہیں دیں گے آپ کوئی نئی سنت لگ یہ بلکہ پرانی پند ہو رہی ہے ساری فور انٹرپشن آپ کی بات کانٹینیو کریں گے بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈسکشن کو ہی سے کانٹینیو کریں گے stay with us آئے گا نہیں کوئی درار ایسی نہیں ہے ہم آلائز ہیں اور حکومت کے ساتھ ہم پورا تعبون کر رہے ہیں ہر وہ چیز جہاں پہ ہم سمجھتے ملکی مفادات ہیں ہم ساتھ دے رہے ہیں ہم بھرپور ساتھ دے رہے ہیں ہمارا قویل ریلیشن شپ ہے ہاں ہمارے جو حکومت سازی کے ایگرمنٹ تھے اس کے کچھ معاملات پائے تکمیل تک نہیں پہنچے تھے اس کے لئے دونوں رب کی لیڈرشپ میں بیٹھ کے ان مسئلوں کو کافی اتخال کیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نہ سب کچھ اچھا ہے نیازی صاحب اور نہ سب کچھ خراب ہے ہم یہ بات کہیں کہ تو تھوڑے سی دیتی ہوگی ملکی معاشرد میں کچھ بہتری آئی ہے اگر بہتری کا لفظ انٹر ہو گیا ہے تو پھر بھی بہت اچھی بات ہے تو وہ میں کہہ رہا ہوں میں معاشرد کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک ضمنہ آرہی سے یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں میری کل بھی بات چیز ہوئی تھی وزیر خدانہ سے دنر پہ بون اسٹو بون کل صادق صاحب سے بھی تھے اختر مینگل صاحب کے اسٹی فی فی انہوں نے ایکس نہیں کرنے اندیا دیا ہے اور سمجھانا اور قومی دھارے میں ان کو لانا ہمارے لئے سب کے لئے تشریف ہے تو ایسی بات نہیں ہے ہم خود چاہتے ہیں کہ تمام سیاتھی جماعت ہوں گرائنڈ ڈیالوگ کی جو بات ہو رہی ہے افرات سر کو کم کرنا ایک بہت بڑی بات تھی آپ نے ایمی ایگرمنٹ میں کچھ دوست ممالک نے ایسی ایسی جو گیپ آ رہا ہے جو فرق آ رہا رہا سعودی عرب سے بھی چل رہی اور چین سے بھی اور کمرشل بینکوں کے پاس گئے کیونکہ ہماری جو موڈی ہے اور پھر سے اس نے ہماری رینکنگ ایک در سے بڑا دی ہے اس کے بعد دینے کو تیار ہے ان سے بات چیت جاری ہے جیسی ہمیں جو شورٹ فال آ رہا ہے پنس دیتے ہیں جس کو ایکسٹرنل فائننسنگ کہتے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا بورٹ کی اس کی میٹنگ نہیں ہے لیکن جیسے ایکسٹرنل فائننسنگ کی ایشورنس ہمیں ملتی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ بورٹ ہمارا تکوپ کرے گا تات بلین ڈالر کا اس میں باقی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں صرف ایکسٹرنل فائننسنگ کے جو گیپ ہے اس کے لیے بات شیل تفصیلی بات ہوئی ہے اور انزیف صاحب سے جو وزیر خزانہ ہے اور بڑے امید ہیں انہوں نے مجھے خود بتلایا انشاءاللہ بہت جلدی آپ اچھے خبر سنیں گے آئی ایم ایف کی بورٹ کی سیون بلین ڈالر جو چھتیس مہینے کا ایگرمنٹ ہے تو محنت ہو رہی ہے چھیک اختیار بیگ صاحب جی جی صحیح بڑے امپورٹن بات کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیز کو آر بول لے کر میں سے شیزرا منظف صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فلور ہے وہاں پر جیسے گزشتہ روز اختر مہنگل صاحب نے اسطیفہ دیا انہوں مہاشی معاملات جیسے اختیار بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبر آئے گی یہ جب سے حکومت آئی ہے تب سے محمد اور انگزیب صاحب یہی بات کرتے آئے ہیں تو اس میں پختگی نہیں رہی کہ ہم اس کو اس طرح سے مان لیں اس کو اپوز کرنے کے لیے اختر مینگل صاحب رہے یہ کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس کو آپ کیسے کہاں پہ جسٹیفائی کریں گے لوجیکل دیکھ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پنجاب بڑا اچھا چلا تھا اور ابھی یہ نہیں ابھی تو خیر چھے مہینے ہوئے جو اس سال میں یہ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کو سٹیبلیٹی میں لانے کے لیے ٹائم لگے گا ان کو تو کے پی میں ان کی حکومت کو میرا حال ہے اب پندر پندرہ سال ہونے کو ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں وہاں پہ اب کوئی اور نہیں کہہ رہا نون لیگ نہیں کہہ رہی پیپلز حکومت ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا صحیح سمت میں چل چکی ہے موڈیز نے اور فچ نے نہ صرف یہ کہ ہماری کریڈیٹ ریٹنگ بہتر کی ہے بلکہ آؤٹلوک بھی پوزیٹیو دی ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ بھی جس طرف کو ہم جا رہے ہیں وہ اسی طرف کو جائیں گے پوزیٹیو معاملات آگے ہوتے جائیں گے افرات ازر پچھلے تین سال کے اندر یہ سنگل ڈیجٹ میں پہلی دفعہ آیا ہے نو آشاری چھے جو کہ ایک بہت بڑا بہت ہی پوزیٹیو چیز ہے اور ایک دو مہینے کے اندر اس کے اثرات عام آدمی کو بھی نظر آنے لگ جائیں گے جب سٹیبلیٹی آ جائے گی ڈالر آپ دیکھیں کہاں چلا گیا تھا اب روپے کی قیمت سٹیبل ہے کم از کم یہ تو ہوا تین سو ات سے اوپر چلی گئی تھی اب دو سو اٹھتر یا کچھ اس طرح پہ سٹیبل ہوئی ہے سٹاک عالمی اداروں کا ہماری ریٹنگ کو بہتر کرنا اس چیز کا بلکل ایک پروف ہے کہ یہ بہتری آ رہی ہے دیکھئے ایپی پیس کے بارے میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل نہ چاہیے جو بجلی کے بل ہیں اس وقت عوام ان مہنگائی کے ان مہنگے بلوں کو دینے کا سکت نہیں رکھ دی نہیں یہ آپ کی دونوں سٹیٹمنٹ ابھی جو پہلے آپ نے بات کنکلوڑ کی اور آپ جو کر رہی ہیں پہلے آپ نے ہر چیز کو کہا سٹیبل ہے سارے معاملات سٹیبل ہیں اب عوام کی بجلی بل نہیں دے سکتے پندرہ گھنٹے گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو روز مرہ کے اشیاء ہیں ایپی پیس کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے اور وہ ہے میں وہ ہی کہہ رہی ہوں کہ ان چیزوں کو پبلک تک انشاءاللہ ایک دو مہینوں میں پبلک کو پتا چلے گا کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں میں بھی ہلکے کی سیاست کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ہلکے میں جو لوگ ہیں جو عوام ہیں ابھی اگر کہیں کہ نہیں ہر چیز ان کے لئے بلکل ٹھیک ہو گئی یہ ایسا نہیں ہے لیکن ایک ایفرٹ روزگار کے بھی مواقع بلکل مہیا کرنے کے لئے پرائم منسٹر صاحب کا یہ فوکس ہے پرائم منسٹر کا فوکس تھوڑی بہت میں کہ نہیں سمجھتے اگر روزگار ہو بلکل روزگار ہو اگر بیس بندے بیٹھے ہیں ان میں پانچ کو دھیاڑی کا کام ملے بلکل ایسی بات ہے اس کی طرح بھی ہم کام کر رہے ہیں ابھی انہوں نے کہا بائیس میں وہاں پہ کیا ایسی بہتری آگئی ہے جو کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ان کو اس طرح کی اپوزیشن میں یا تو آکے اپنے آپ کو فال کریں ایک فال اپوزیشن بنائیں وہاں پہ پارلمنٹ میں آئیں اور پارلمنٹ میں عوام کی آواز بنی بات ہے کہ پنجاب میں بھی حکومت کافی سال سے نواز لی کی ہے پیپل پارٹی کے سندھ میں ہے اور کافی سالوں سے تاریخ انصاف کی پنجاب کی حالات سب سے بہتر ہے کرپشن ہی ہے تو کام ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جو ہے صحیح کرپشن پورے پاکستان میں پورے پاکستان ٹھیک بات جگہ پہ کرپشن کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا بات جگہ پہ کرپشن کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہے اگر کوئی کرتے ہوئے نظر آئے تو آپ ہائلائٹ کرتے ہو یا تم غلط کر رہے ہو جب میں ہائلائٹ کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے کہ یار ادھر کرپشن ہو رہی ہے جو ہائلائٹ نہیں کرتا جو چپ کے پیسے لے جاتا ہے وہاں پتہ نہیں چلتا کہ کرپشن ہو رہی ہے کے پی کے اندر پاکستان تریقی انصاف کے سیلف اکاونٹی بلیٹی ایک کمیٹی ہے جس نے کہا یہاں یہ غلط ہو رہے اور اس میں بھی ایک سیکٹری کے اوپر یہ بات آئی ہے اور سیکٹری کے ساتھ باقی چیزیں انوالو ہیں اور آپ پتہ ہے کہ یہ سارے بیروکری میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کابینہ کے اندر لوگ تبدیل ہو رہے ہیں آپ کی بات بجا ہے کہ وہ کرپشن یوجن کی جو بھی احتساب ہونا وہ ضرور ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے لیکن پھر عوام کو جیسے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کر رہے ہیں کہ عوام کو بتائیں کہ یہ کرپشن کی ہے یہاں یہاں ملویس ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے جو ایک سپیڈ کے ساتھ جو چینجز جا رہے ہیں کابینہ کے اندر یہ سگنل کسی اور بات کا لگتا ہے اس کو کیسے جس پہ بتاتا ہوں ہر پارٹی کے اندر بعض دفعہ اور خاص طور پہ اگر آپ کا بڑا لیڈر نہ ہو تو پیچھے تھوڑی سی ڈیویزن ہو جاتی ہیں جب جس ایک گروپ ہے جس نے یہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کی ہے بسیکلی ان کو تھوڑی بہت چینجز ادھر ہوئی ہیں کوئی بڑی بات تھوڑا بہت ایسا ہاں جی تھوڑا بہت ہے میں آپ یہی سے ایک چیز نو ٹاؤن کرانے ساتھ ہوں کہ آپ بھی سمجھتے کہ تحریکین صاحب کے نومینی محمود اچکزئی صاحب ہیں ابھی پچھلی پرگرام میں ہمارے بات کر کے گئے تھے ابھی بھی کائم ہے تحریکین صاحب اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ تو تحریکین صاحب کا کلیم جو سمجھنے سے ہم کاسر ہیں کہ اچکزئی صاحب ہمارے بحاف پہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے نا ہی ایس تی لیڈر آف جو اپوزیشن پارٹی اس تیار 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 اپوزیشن پارٹی لیڈر انہوں نے جو ڈیسیزن کرنا ہے اف کورس وہ سب کو آن بورڈ لے کر کرتے لیکن ان کے پاس اختیار آت ہے ایس ایس ریفرنس ٹو پاکستان طریقہ انصاف ہی کین انیشیئٹ ٹاکس ویڈ ہی وانٹ اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میں سب کے ساتھ کروں گا انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا کہ آپ یہ مت بولیں کہ کوئی گود میں نہیں بیٹھا ہوا انہوں نے اس کا ہر ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقات میں انوال کریں گے میرے لحاظ سے ہم ضرور کریں گے بہت ساروں کے ساتھ ہمارے ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہاں ہمارے پاس جو جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آٹھ فروری کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کی بیس پہ بعض لوگوں کے اوپر ہماری ریزویشن ہیں لیکن میں آپ کو دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے جو پنجاب ہے وہ بہت اچھا گیا اور آپ نے بھی اس کا ریفرنس دیا ان آئی پنجاب بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ تھا لیکن اگر آپ کو پتہ ہو دو ہزار تیرہ میں پانچ سال جہاں پہ پنجاب میں ہمارے ماشاءاللہ جو آج کے پرائیم منسٹر ہے اس وقت کے چیف منسٹر تھے جب وہ تھے تو دو ہزار تیرہ میں پنجاب جو جو جی پیٹ پوائنٹ ٹو تھا دیکھیں جب ہم ترقی کی بات کرتے تو ہم فگرز کی بات کرتے دو ازار اٹھارہ میں جب وہ گئے تھے تو اس وقت فور پوائنٹ تری تھا اس کا مطلب ہے ڈراؤپ ہوا تھا اچھے درمیان میں اوپر چڑھاؤ ہوا تھا تو اگر آپ ایوریج کر لیتے تو پوائنٹ سکس پرسنٹ کا ایوریج ڈاپ ہوا تھا کبھی اوپر کبھی نیچے کر کے اوبر کر لیتے جب کے پی میں پاکستان تری کے انصاف آئی تھی تو پنجاب سے نیچے تھا لیکن جب گئے ہیں ہم تو ہمارا پائیف پوائنٹ سیون جی ڈی پی تھا آپ کا کیا خیال ہے یہ پتھان ایوی ان لوگوں نے عمران خان کو سیکنڈ ٹائم چون لیا ٹو تھرڈ میجوریٹی دے کر ایوی انہوں نے چون لیا کہ چلو تیسری بار میں مان لیتا ہوں کہ اس میں ایک سیمپتی ووٹ کہلیں یا ایک ریٹالییشن ووٹ مربانی سمجھے بہت مربانی سمجھے یا بہکوفی سمجھے دونوں چیزیں ہو سکتی مربانی مربانی لالچ تو ہر چیز کی ہے لالچ تو بہت چیزوں کی ہے لیکن میں بات دوں انہوں نے ریفرنس دیا موڈیز کا اور انہوں نے کہا تھا جو پاکستان تریقی انصاف جب گئی تھی 2022 جو آپ کی ایک 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 ریپورٹ ہے اس میں سارے پرامیٹرز پوزیٹیو تھے سکس پوینٹ جی ڈی پی انہوں نے دکھایا انہوں نے بتایا کہ ہماری جو گیارہ پرسنٹ سے گرو کر رہی تھی انہوں نے بتایا کہ ہر وہ چیز جو ہم لوگ نے سال کے شروع میں میں لیکن ایک بات بتاؤ اور یہ جو ڈالر کا ریٹ تھا ہم تو 178 پہ چھوڑ کر چلے گئے تھے 175 178 پہ اس کے بعد 300 کو جو کروس کیا وہ تو کوئی نلائک لوگ آئے ہوں گے تو ہوا ہوگا تیسری چیز جو موڈیز نے کو positive کی ہے نا وہ positive negative سے positive کی ہے نا آپ کو پتہ c negative کا مطلب کیا ہوتا ہے at the verge of collapse at the verge of total collapse وہ negative تھا ابھی کیا ہے very high risk اگر very high risk نہ ہوتا اگر جیسے pti والوں کے ساتھ تھا اس میں تو b positive تھا اچھا ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی stable ہے اور آج جا جی 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 مرز صاحب بتائیں مجھے جارہا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو لی لیں نہیں آپ کو خاص خاص بات بتانی ہے تو بتائیں نا جی دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ریزرور بڑے ہیں 9.4 بلین پر آگئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنسیز ہماری پڑی ہیں 30 بلین ہماری ایکسپورٹ پڑی ہے پہلے مقابلے میں 30.4 بلین ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ مضبط ہو گیا سب سے بڑا جو بم تھا وہ مضبط ہو گیا ہے 30% سے جو ہائپر انفلیشن تھا وہ سنگل ڈیجی 99 سیبین پہ ہو گیا ہے جو مجھے تک امیت نہیں تھی کہ ہو جائے گا پولیسی سے اور انہوں نے ریسٹرکٹر انفورٹ کی جو بھی میجر سے لیے لیکن اس کے نتائج ملے ہیں آپ آج ابھی اپنا سٹیٹ بینک صاحب بات رہے تھے کہ کوئی ڈیویڈنٹ باقی نہیں ہے سب کی پیمیٹ ہو گئی ہیں سب بونس کی پیمیٹ ہو گئی ہیں کوئی لائنس کی رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ ان کو تمام ایلسیاں کھل گئی ہیں تو اس وقت ایک مستقم سچویشن ہے آپ میں بیزنس پہن ہوں مجھے سٹیٹ بینک سے پرمیشن نہیں لینے پڑ لائی کی کھل لائی لیکن جو بہتریاں ہوئی ہیں لیکن جو میں نے آپ سے کہا اس ہی بات میں ختم کرتا ہوں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے ابھی بہت سارے ایری ہیں پاور سیکٹر نے مشکل ڈالی ہوئی ہے جو ٹیکسز بڑے ہیں خاص اور سے سیلری کلاس کے وہ نہیں دے پا رہے چھل نکل گئی ہیں تو یہ سیکٹر جو ہیں ایری جس میں بھی لنے ہیں اور اس میں جو واجہ کریں انہوں نے ریٹیلر اگری کلچر اور ریال اسٹیٹ ان تینوں کو ہم ٹیکس نیٹ میں لائیں گے یہ کام ہے اس حکومت کا دکھانا آپ کو مجھے اور قوم کو کہ ہم نے اکانومی کری ہے جو پورے ستر سال سے ان لیکن ساتھ ساتھ ریلیو بھی دینا ہے کیونکہ ہم قیمتیں کر کر کے بجلی کی قیمتیں بڑا بڑا کے اس سٹیج پر آ گئے ہیں جی آپ مرڈرز بجلی کی ملوں پر ہو رہا ہے صحیح 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 بہت شکریہ مرزا ایک ساب شرکت کے لیے شرکت منصف صاحبہ یہ معاملات اب پولیٹیکل جب تا کہ پولیٹیکل سٹیبل نہیں ہوں گے تو یہ سب کچھ تو اچھا نہیں آپ بھی جمانتے ہیں اس بات قنون لگ والے نہیں وہ تو پالٹر بات کر رہا ہے کہ بھی اچھا نہیں ہے بھیک لفظ جہاں آتا ہے نا تو تھوڑا سمدھ دم ہو جاتا ہے نہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کا عالم ہے اس کو کیسے سولو کرنا ہے یہ پیٹے آئے اب جیسے شیدرا منصف صاحب ہیں اور ہماری محمد صاحب ہے sorry to say جیسے ہماری محمد صاحب پیٹے آئے کہ ینگ لوگوں کے لیے ایک اچھے ان کے سپوکس پرسن ہے ان کو انڈورس کرتے ان کو لوگ ان کی بات کرتے ینگ لوگوں کے لیے خان صاحب ان کی بات کر اسی طرح شیدرا منصف صاحب لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ماضی میں پیٹے آئے نے یہ کیا ادھر سے وہی سٹیٹمنٹ آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سلویشن مانتے بھی نہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر کسی قسم کا ثلاف نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ماضی کی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو دہرانے کی بجائے آگے دیکھنا چاہیے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو یاد کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا جیسے کہ اب یہ کس کے زمانے میں آیا تھا اس وقت تو openly یہ کہا جاتا تھا بعد میں بھی statements آئیں کہ ہماری حکومت چلاتا کون ہے ہمارے نمبر پورے کر کے دیتا کون ہے ہمارا finance bill pass کس نے کروا یہ چیزیں اوپر لکھئے گئی ہیں میں اور ابھی بھی جب حکومت نے on صرف بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے تو آج جو مولانا صاحب نے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی سپیس خود کم کر رہی ہیں تو وہ کس طرح کام ہو رہی ہے جب پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو چاہیے کہ اپنے آئینہ ایک آئینہ کے اندر رہے کام کریں اور آپ کے دل میں ہوتی ہوتی تو ہم کہہ بھی دیتے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا بیسک مسئلہ ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے وہ ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی اگر وہ انسٹیبلیٹی رہے گی تو مجھے ڈر اس بات کہ اگر چیزیں ٹھیک آنے پیسہ آنا شروع ہوگی وہ بھی خراب ہو جگا لیکن جیسے شیزہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے ون پیج کی بات کی تھی تو اگر ہم لوگوں نے ون پیج کی بات کی تھی تو کیا یہ بھیڑ چال رہے ہیں کہ اگلے والے نے جہاں پہ ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے وہاں ٹھوکر کھانا ہی کھانا ہے اس کا مطلب ہے they are not using their brains بڑھ بڑھ کے جارہے ہیں ان سے زیادہ جارہے ہیں ابھی تو جو ان کا پیج ہے اس میں آپ ہے you are just a word in a letter in that page صحیح 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 ناظرین خان صاح صح 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 بات کریں گے آنے والے دنیں بتائیں گے معاملات کس جانی بڑھیں گے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام میں خان صاح صاحب پر سے حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ